اسلام علیکم فرنڈز میرے نام ہے ڈاکٹر ناصر کی بات اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی این اے دوستو آج ہم بات کریں گے کینسر کے بارے میں یہ ایک پبلک سروس میسیج ہے جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کس کس طرح سے کن کن چیزوں کو آوائیڈ کر کے کینسر سے بچ سکتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور میری ویڈیوز اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ ان کو بھی ان سے فائدہ ہو سکے جی دوستو چلیے بات شروع کرتے ہیں دوستو اگر دیکھا جائے آج سے دس پندرہ بیس سالوں پہلے یا تیس سال پہلے سے تو آج ہم دیکھیں گے اپنے ایردگیر کے ماحول میں اپنے ایردگیر محلے میں شہر میں کہ کینسر کے جو پیشنٹ سے ان کی تعداد زیادہ ہوتی جا رہی ہے جی دوستو یہ بات سچ ہے اس میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو کم اویرنس ہونے کی وجہ سے لوگ تب تک اپنے کینسر کے بارے میں نہیں بداتے جب تک وہ ترمینل سٹیج یا ان سٹیج پہ نہیں پہن جاتا دوسری ایک یہ وجہ ہے کہ ہمارے ماحول میں ہماری کھانے پینے کی اشیاء میں بہت زیادہ اس طرح کی چیزوں کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے جو کہ کینسر کا باعث بندی ہے تو چلیے دوستو زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتے اور میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گا جس کو آپ فالو کر کے کینسر سے بند سکتے ہیں ان میں سے سب سے پہلے ہے دوستو اور یہ بہت ہی ایک بڑی وجہ ہے وہ ہے ٹوبیکو سپوکنگ یا سیگرٹ سموکنگ یہ دوستو جو لوگ سیگرٹ پیتے ہیں وہ نہ تو ہود ہی اپنے آپ کو کینسر میں مبتلا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ جو ان کے اردگرٹ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو اس محلک بیماری میں مبتلا کر رہے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ایکٹیو سموکنگ وہ بندہ جو ہود سیگرٹ پیتا ہے دوسرا ہوتا ہے پیسیو سموکنگ پیسیو سموکر وہ ہوتا ہے کہ جو سگرٹ پینے والے کے ساتھ بیٹھتا ہے اور اس کے سگرٹ سے نکلنے والے دعا وہ اندر انہیل کر رہا ہوتا ہے پیسیو سموکر بھی اتنا ہی کینسر کے رسک پہ ہوتا ہے جتنا کہ ایکٹیو سموکر دوسرے دوستوں سگرٹ کے علاوہ ہم دیکھا جائے گے ہمارے ماحول میں جو ہے جو گاڑیوں کی تعداد بسیس کی تعداد زیادہ ہوتی جا رہی ہے تو اس وجہ سے جو اس کا دعا ہے ہماری سانس کے اندر جاتا ہے اور وہ بھی کینسر کا باعث بنتا ہے ان میں سے جو سب سے بڑی کینسر ہوتا ہے وہ ہو سکتا ہے پھر لنگس کے کینسر اس کے علاوہ ہو سکتا ہے ہیڈ کا فیس کا نیک کا کینسر ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ باقی دیگری کینسر بھی ہو سکتے ہیں جیسے کہ سکن کا کینسر اس کے علاوہ جو دوسری بڑی وجہ کینسر کی وہ ہے جو ہے تباکو وہ کھانا وہ کس فارم میں ہو سکتا ہے پان کی فارم میں ہو سکتا ہے گھٹکا کی فارم میں نسوار کی فارم میں اس طرح کی کسی بھی ایسی فارم جیسے ہکا ہو گیا جس سے آپ جو ہے تباکو کھا رہے ہیں چبا رہے ہیں تو اب اس سے کیا ہوگا کہ وہی جو ہے تباکو بہت ہی زیادہ ایک خطرناک چیز ہے اور یہ کیا کرتے ہیں کہ اندر جا کے اس کے اندر جو کیمیکل ہوتے ہیں وہ کینسر کا باعث بنتے ہیں اور جو لوگ تباہ کو کھاتے ہیں ان میں جو ہے سب سے زیادہ ہے جو کینسر ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے مو کا کینسر اس کے علاوہ چہرے کا کینسر گردن کا لنگز کا اور اس کے علاوہ جو ہے سر کا یا باقی جسم کے کینسر کوئی بھی کینسر وہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم آگے چلیں تو آتا ہے کہ کھانے پینے والی اشیاء میں جو فوڈ کے پریزرویٹیو اسمال کیے جاتے ہیں وہ آج کل بہت ہی زیادہ ان کی دادہ ہوتی جا رہی ہے اور وہ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ ہمارے کھانے کے ساتھ ہمارے انٹرسٹائن میں جاتے ہیں آنٹریو میں جاتے ہیں تو وہ انٹرسٹائن کی کینسر کا باعث بنتے ہیں دوستو پریزرویٹیو ہوتے گئے اصل میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کھانے پینے کی اشیاء کو جلدی خراب نہیں ہونے دیتی یہ اس طرح کی کیمیکلز ہوتے ہیں تو اس لئے اگر آپ نے دیکھا ہوگئے کوئی بھی ایسی مارکٹ پروڈکس ہیں ڈبے والی پروڈکس ہیں جو آپ ان کو فریزر میں رکھ لیں اور کافی دیر تک کافی عرصے تک رکھیں دیر دو ماہ چھے ماہ تک تو وہ خراب نہیں ہوتی اس کے انتر پریزرویٹیو ہوتا ہے پریزرویٹیو جو ہیں وہ آنٹ کی کینسر اور باقی بھی دیگر کینسیز میں مختلہ پائے گئے ہیں اس لئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں جس حد ہو جس حد کہ کم سے کم پروسیس فورڈ جو فاس فورڈ ہے اس میں جو ہے اس کا اسماگی لیں کیونکہ اس میں بہت زیادہ مقدار میں پریزرویٹیو شامل ہوتے ہیں اس کے علاوہ دوستو جو اگلی وجہ ہے جو آج کل کے معاشرے میں دیکھا جا رہا ہے کی کینسر کی بڑی وجہ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ کزن میریجیز جی دوستو اگر آپ کسی آپ کی فیملی میں آپ کسی ایسی رشدار کو جانتے ہیں کہ ان کی فیملی میں کینسر پایا جا رہا ہے بریس کا کینسر ہو سکتا ہے اوویرین کینسر ہو سکتا ہے یا اس طرح کی کینسر ہے یا لڑکے کی فیملی میں یا لڑکی کی فیملی میں تو آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان آپس میں کزن کی میریجیز نہ کی جائے کیونکہ آگے ان کے بچوں میں ان میں جو ہے کینسر کے پائے جانے کے امکان زیادہ ہوتے جا رہے ہیں تو اسی طرح آپ کو خیال لکھنا چاہیے کہ جو پیشنٹ کی لائف ہے جو آپ کی لائف ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے بجائے اس کے کہ آپ کی فیملی ٹریڈیشن یا اس کے کہ لوگ کیا بولیں گے یا رسیدار کیا سوچیں گے اس کے علاوہ جو اگلی چیز ہے وہ بھی کھانے پینے کے معاملے سے ہی ریلیٹیڈ ہے وہ یہ ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء میں جو آرٹیفیشر فلیورز ہوتے ہیں اور ان کو استعمال کرنا ان کو زیادہ زیادہ استعمال کرنا اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جو آج کل جو بہت زیادہ ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ کھانا بے شک کھانے میں اتنا اچھا نہ ہو لیکن دیکھنے میں بہت زیادہ اچھا ہونا چاہیے تو اسی وجہ سے جو ہے کھانے میں جو ہے فوڈ کلرز کا استعمال کرتی ہیں جو کہ بہت ہی ایک بڑی وجہ ہے کینسر کا باعث بننے میں اس کے علاوہ دوستو جو اگلی وجہ ہے وہ بھی کھانے پینے کی اشیاء سے ریلیٹیڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کم سے کم جو باربیو کی فوڈ ہے جو سموک فوڈ ہے اس کا کم سے کم استعمال کریں جی دوستو جو سموک فوڈ ہوتا ہے اس میں بھی سموک ہوتی ہے اور جو کوئلے سے نکل رہی ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ خطرناک کیمیکل ہوتے ہیں اور وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سموک جو کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ چپک جاتی ہے اور جیسے جب ہم اس کو کھاتے ہیں تو وہ بھی جو ہے انٹرسرائنڈ کا کینسر یا اسی طرح لنگس کا کینسر جو کیوں کہ وہ جو ہے سموک ہم انہیل کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی بہت بڑی وجہ ہے یہ باربیگیو اس کی علاوہ دوستو جو اگلی ایک اور بڑی وجہ ہے اور اس کا ٹرنڈ آج کل زیادہ سے زیادہ ہوتا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری گھر کی جو لیڈیز ہیں اب تو ایونٹ کے جو ہے لڑکوں میں بھی بہت زیادہ ٹرنڈ پائے جا رہا ہے کہ جو نہ وہ ہیر کو جو نہ بالوں کو ڈائے کرنا وہ کیا ہوتا ہے کہ جو الگ الگ سپاد میں جا کے یا سیلون پر جا کے جو ہے بیوٹی پارلرز پر جا کے اپنے بالوں کو ڈائے کرواتے ہیں یا اپنے بالوں کو ریباونڈن کرواتے ہیں سٹریٹ کرواتے ہیں اس طرح کیا ہوتا ہے کہ ان کیمیکلز میں جو ہیر ڈائنگ پروڈکس ہوتی ہیں ان میں امونیم اور فارمل ڈی ہائیڈ کی تضاد زیادہ ہوتی ہے اور یہ دونوں جو کیمیکلز ہیں یہ ہماری باڈی میں جو بلڈ کینسر ہے جس کو لیکیمیا کہتے ہیں اس کا بہت بڑا باعث ہے اس لئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کم سے کم اپنے بالوں کو ڈائے کریں یا اس طرح کی پروڈکس کو جتنا ہو سکے اتنا آوائیڈ کریں اب ہم دوستو کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جن کو فالو کر کے کینسر سے بچا بھی جا سکتا ہے جی دوستو ان میں سے سب سے پہلے ایک بڑی وجہ اور آپ نے بہت دفعہ پہلے بھی سنا ہو وہ یہ ہے کہ ایکسرسائز ایکسرسائز کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری باڈی میں جو ہامفل کیمیکلز ہیں وہ ڈی ٹاکسی فائی ہو جاتا ہے اور اس کو جو ہے وہ ہماری باڈی باہر نکال دیتی ہے اور اسے کیا ہوتا ہے کہ ہماری باڈی فریش فیل کرتی ہے اور کینسر کے مواقع کم سے کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ دوستو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایک ویک میں اٹلیس تین سے پانچ دفعہ جو ہے آپ ایکسرسائز ضرور کریں وہ بیشہ کوئی نارمل سی ایکسرسائز بھی ہو سکتی ہے یا نارمل سی واک بھی ہو سکتی ہے آپ نے واک اس طرح کرنی ہے یا ایکسرسائز اس طرح کرنی ہے کہ آپ کو اسے کوشش کریں کہ پسینہ آئے تاکہ جو ہے آپ کی جو ہامفل پروڈکس ہیں وہ زیادہ زیادہ پسینے کے ذریعے باہر نکل سکیں اس کے علاوہ دوستو جو اگلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ جب بھی آپ کھانا کھائیں اپنے کھانے میں جو ہے فروٹس سیلیڈ یا کوئی بھی جو ہے ان کا زیادہ اسمال کریں اس میں ہوتا کیا ہے دوستو انٹائی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں فروٹس میں اور سیلیڈز میں جو فریش فروٹس ہیں تو یہ انٹائی آکسیڈنٹس کیا کرتے ہیں کہ نہ صرف ہماری باڈی کو ڈیٹاکسی فائی کرتے ہیں بلکہ یہ انٹی ایجنگ کا بھی کام کرتے ہیں یہ عمر بڑھانے کا بھی کام کرتے ہیں اس لیے اگر آپ نے نوٹیس کیا ہوگا کہ جو لوگ فریش فروٹس یا ویجیڈیبلز کا زیادہ اسمال کرتے ہیں وہ نہ صرف زیادہ ہیلدی رہتے ہیں اور ان کی عمر بھی زیادہ ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ ان میں جو ہے انٹائی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں یہ ہماری باڈی کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو دوستو جو اگلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک اور ریسرچ کے مطابق دیکھا گیا ہے کہ جو کینسر کو پریونٹ کرنے میں ایک اور بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے ارلی میریج اگر جی دوستو اگر وہ لوگ جن جنہوں نے اپنے بچوں کی جلدی شادی کر دی جلدی شادی مینز کے اٹھانہ سال کی عمر سے لے کر بائیس سال کی عمر تک شادی کر دی اور اس کے بعد ان بچوں کی آگے اولاد بھی جلدی پیدا ہوگی مینز کے شادی کہ ایک دو سال کے اندر ہی ان کی اولاد بھی پیدا ہوگی اور اس کے ساتھ جو ہے جو ایسے جو فیملیز ہیں جو خاندان ہیں جو بریس فیڈنگ کو پروموٹ کرتے ہیں تو ان میں بھی دیکھا گیا ہے کہ جو بریس کینسر اور ویرین کینسر جو اس طرح کی کینسر ہیں ان کی دادہ بہت ہی زیادہ کم پائی گئی ہے کیونکہ دوستو یہ ارلی میریج اور ارلی چائلڈ بیئرنگ اور دوسرا ہے بریس فیڈنگ یہ بریس کینسر اور اور اوویرین کینسر کو سپریس کرتے ہیں جو بھی ان کے جینز ہوتے ہیں تو اس طرح جو ہے وہ کینسر سے بچ سکتے ہیں جی دوستو ایک لاسٹ کیس جو ہے وہ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اب بھی کچھ ہی دن پہلے میں پاس میرے کلینک پہ ایک پیشنٹ آیا وہ تقریباً جو ہے اپنی فوٹیز میں تھا تو اس کو تھا وہ سکین کینسر کے ساتھ وہ آیا تھا اس کو کیا تھا کہ اس کے چہرے پر ایک ساتھ بنا ہوا تھا اس کے بالکل آن کے نیچے تو وہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا تو میں نے اسے پوچھا کہ بھئی اب کیا کام کرتے ہیں اس نے بتایا کہ نارمل جو ہے ایسے اس کا آفس ورک ہے تو وہ وہی کام کرتا ہے نہ زیادہ کوئی اس کا سر نیکس پوریر ہے جو کہ اس کینسر کا باعث بن سکتا ہے نہ ہی کوئی اس طرح کی چیز نہ ہی وہ سموکر تھا کوئی بھی اس طرح کی چیز نہیں تھی لیکن جب میں نے اس سے جو ہے میں تھوڑی سی ڈیٹیل ہیسری پوچھی تو اس نے مجھے بتایا کہ میں تکیبن آج سے جو ہے آٹھ دس سال پہلے جو ہے ایک سی ٹیکنیشن کا کام کرتا ہے جی دوستو یہ بھی ایک بہت ہی بڑی وجہ ہے جس کو ہم نارملی آوائیڈ کر دیتے ہیں یہ اکپیشنل ایکسپوریر کی وجہ سے بھی کینسر ہو سکتا ہے کوئی جو ایسی اکپیشن ہیں جن میں جو ریڈییشن کی بہت زیادہ ایکسپوریر ہے جن کا ریڈیشن کا بہت زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے اس کی وجہ سے بھی کینسر ہو جاتا ہے جیسے کہ ہمارے جو آج کل کے جو ہاسپیٹلز میں ایکس رے ٹیکنیشن ہیں جو سی ٹی سکین کے کمروں میں جو ہے ینگ لڑکے ہیں یا آدمی ہیں وہ کام کرتے ہیں ان کو بہت زیادہ ریڈیشن ایکسپوریر کا حطرہ رہتا ہے اور لانگ رن وہ جب اپنے فورٹیز میں پہنچتے ہیں تو ان کو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی قسم کا کینسر بھی کینسر میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں جی دوستو یہ بھی اپنے ایک چیز یاد رکھنی ہے اور اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ شیئر کرنی ہے اپنے فرنس کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا